موسیقی 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 کریں بس اپنے آپ کو سمالو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سخت ہو اور وہ دن تم پرپندے کی طرح نہ کہاں آ پڑے کیونکہ وہ روی زمین کے تمام بشندوں پر آ پڑے گا اس واسنے جاگتے رہو اور وہاں دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچانے کے اور انسان کے سامے کھڑے ہونے کے لائک ٹھہرو انچرے جلید کے وسیلہ سے ہماری قطائم اٹھائی چاہیں اے مسیح بیس قطائم شروع مسیح خدا میں مرے عزیز بہن اور بھائیوں اور بزرگو اور پیارے ہم آمد کا پہلے ادوار کی ہم نے پہلی شمع روشن کی ہے تو اس امید کی شمع کے لیے بربور تعلیم بجائیں گے خدا کا مرشن عزاق کریں پہلی شمع امید کی شمع ہے کینڈل اف خوہ امید و بستہ ہماری ہو رہی ہے خدا کے ساتھ اس کے بعدوں کے ساتھ اور اس کی برکتوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آپ اگر ریت کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ریت ہے یہ گلائی میں ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے گلائی میں ہوتی ہے گول ہوتی ہے اور اس کے کتے کونے ہیں گول ہے گول ہے تو پھر کتے کونے ہوئے کریں چار ہیں کونہ کوئی ہے یعنی کونہ ہوگا تو پھر خاتمہ ہوگا یعنی امید مسلسل قائم اور امید قائم اس کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ سب پتے لگائے گئے ہیں تازہ پتے سروں کے پتے لگائے گئے ہیں اور ان دنوں میں اگر میں دیکھتا ہوں پہلے شوز کے اندر تو وہاں پر جو نیم کے درخت ہیں یا وہ دریگ کے ہیں انہوں نے پتے چڑھنا شروع ہے لیکن جب پتے موسم بدل رہا ہے پتے چڑھنا شروع ہیں لیکن اس کے پاوجود ہمارے لیے یہ وید بنائی گئی ہے کہ ہمیں یا قلائے جائے کہ ہمارے پاس قضاء نہیں بلکہ مسلسل ہرا رنگ امید کا رنگ نئی قوم پر یہ ہمیں نئی زندگی کی نوید سماتی ہے اسی ہے خدا ہم کی تاریخ میں نعرہ لگائیں گے بولو کتام یسوہ مسیح کی بولو کت سما کی سفیان دے مونے دی زہرہ بات ہے توڑے پھر نعرہ لگائیں گے بولو کتام یسوہ مسیح کی اسیس بہن اور بھائیوں اور اتار کے کپڑوں کا رنگ کاہن کے لپادے کا رنگ بدل چکا ہے جہاں پر امید ہے وہیں پر سنجید کی بھی زہر کی جائے جاملی رنگ عام طور پر روزوں کے عیام میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آمد کے دنوں میں اور جب کئی اس دنیا سے رہلت کرتا ہے تب بھی جاملی رنگ کا لپادہ پڑا جاتا ہے تو اس لیے جاملی رنگ جو ہی یہ سنجید کی علامت ہے کہ ہم مسیح کا کہ منتظر ہوں سنجید کی قصہ یہ توبہ کی بھی علامت ہے کہ ہم نے ان دنوں میں اپنے زندگی پر دیانوں گیان کرنا ہے پشمان ہونا ہے اور اعتراف کا ساکارمنٹر ناظر ہے ان دنوں میں ہمیں اپنے ہاتھ کو بدلنا ہے آمد کے آیام چار ہقتوں پر مشتمل ہیں کہ تیہ ہفتوں پر چار ہفتوں پر اس میں پہلے دو اتوار جو ہیں یہ قدامی اسور مسیح کی دوسری آمد آمدِ ثانی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب آسمانی قوتیں ہلائیں جائیں گی جاب جاب زلزلے آئیں گے اور کالوں گے اور دیگر نشانات کا ذکر ہے جو قرآن میں خدا میں بیان کیا گیا ہے ان سے مراد کیا میں بات بات کرتا ہوں لیکن ان کا ذکر کیا گیا ہے اور خدا میں یہ سوال مسیح جو ہے وہ باتوں پر سوال ہو کر آئے گا یہ پہلے دو اتواروں میں اس کا ذکر ہم سنے گے اور پھر تیسے اتوار وہ خوشی کا اتوار کہا جاتا ہے ہپینس یہ جوئے گا تو اس میں آپ وہ سامنے شمع دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پنگ کلر کی شمع نظر آئے گی وہ اس دن جو ہے وہ لاپی رکیش جو مبتی ہے وہ روشن کی جائے گی تیسے اتوار اور پھر جوتھ اتوار میں جو ہے وہ بطلق قرام یسول مسیح کی آمد بلکل اس کی جو پہلی آمد کا ذکر جس کو آئے ہوئے اکیس سو سال دو ہزار اکیس سال دو ہزار اکیس سال ہو چکے ہیں ہم اس یاد اور پھر سے کازا حالیلویہ بولو خدام جس سوال مسیح کی آج صبح سے کچھ یہ پیچھے کر کے ملی آمد پر درد ہے اس لیے نعرہ لگانے میں کلیسا دکت ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھانے میں بھی اس لیے بابو جی سکانگا نے کہا یہ کتاب اوپر رکھتے ہیں تو عزیز بینا بھائیو لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ پیدار ہے جوش میں آج کے جب خدام کے کلام پر دھیان و کیان کرتے ہیں تو اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر اندر میں کوئی کچھ لوگ گھر بنا رہے ہیں کچھ لوگ گھروں کو رنگ کرنا شروع کریں گے تعمیر کرنا شروع کریں گے اور جب کوئی گھر بنا رہا ہو موجوان ہیں انہیں چھت پر ڈالی آر سی سی کیا اس کو اگر سریعے بغیرہ ڈالیے گئے اور جب آر سی سی ڈالا جائے تو خدا نہ خاص اگر مستری کاریگر سریعہ باننے والا شٹرنگ لگانے والا صحیح ناپ دول نہیں کر رہا اور ناپ دول اس نے صحیح نہیں کیا اور اس نے لگنے کو صحیح سے نہیں باندا سریعہ کو صحیح سے نہیں باندا تو کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ چھتر اور اور اگر خدا نہ خاص کسی گھر میں آگ لگ جائے اور گھر بورا تحس نایس ہو جائے اگر وہ نوجوان ہے عمر پچیس تیس سال پہنچ تیس سال کے قریب ہے تو امید ہوگی کہ دس پندہ سال میرے کی گھر بنایا پھر میں کوشش کر لوں گھر بنا لوں لیکن اگر انسان ستر پھچتر سال کا اور سالی زندگی میند کی اس نے اور اس نے گھر بنایا اور خدا نہ خاص آگ لگ گئی یا چھت گئی تو اس کی صورتی کیا ہوگی کیا میسلز کرے گی بلکل نامید ہو جائے بلکل کیا ہوگا نامید ہو جائے کہ کیسے بنے گا یہ اتنی سالوں سے میند کی آگ لگ اب تو بس صحیح ہو اسی ہوتی دکھ میں وہ اس دنیا سے چلا چلا والدین ہیں ان کئی دفعہ ہاتھ ساتھ ہوتے کیوں کہ چھوٹے بیٹے ہوتے سال دو سال کے اور وہ انتقال کر جائے والدین برداش پر جاتے بچہ چھوٹا 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 بچہ دیکھ لیکن اگر والدین بزرگ ہو رہے ہیں بیٹا جمعان ہو گیا ایک یا دو بیٹا یا دین بیٹے بھی ہو پھر بھی جمعان بیٹے کا چلیا جانا والدین کے زندگی بھی کیا دیکھ کر آجاتا ہے مہین سو 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 عزیز بہن اور بھائیوں ایسے ہی بنی اسرائیل قوم جب بابل کی اسیری میں تھے اور شاہ اشور ایرام کے بادشاہ نے انہیں وہاں سے جانے کی اجازت دی تو اس نے بابل پر قبضہ کیا بابلیوں پر قبضہ کیا اور دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہ تو اپرانی ہیں یہ یلیشلم سے آئے ہیں یہ مہدہ سرزمین سے آئے گئے ہیں ان کو واپس جانا چاہیے ہیں انہوں انہوں پوچھا بھائی رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ جانا چاہتے ہو تو واپس جانا چاہتے ہو راستے کبھی بند بس کر دیں گے اور ان کی جگہ یعنی ہیکل یرشلم میں ہے تو ہیکل کی طرف جب جا رہے ہیں بڑے خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے خوشی سے باگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم یرشلم باگتا چاہ رہے ہیں لیکن جب وہاں پر گئے تو کیا دیکھا انہوں کہ جو ان کے عرصہ بہت تھا ساٹھ ستر سال ہوگے سوچدار کے گھر تھے پھٹوٹ پھٹوٹ تھتے گر گئے اور ان گھروں میں آشتہ آشتہ جڑی بھوٹیاں گئیں جنگلی ترندے بھیڑی تکر قسم کے جانور وہاں پر گھن رہے تھے اور وہ شہر جو بساوا تھا جو دباع و بربادی کا منظر پیش کر رہا تھا اب سوچنے لگے کہ کیسے ایک دم اس کو بہار کیا جائے میند کرتے رہے لیکن نا امیدی نظر آنے لگی اتنا کام کرے کیونکہ شہر بسایا گیا تھا وہ سال دو سال میں میند سے نہیں وہ سال دو سال لگے تھے تب انہوں نے ہیکل بنائی تھی چھانیس سال لگائے اور ہیکل کو تامنیر کیا تھا چھوٹا ارسا نہیں تھا ہونے لگے نا امید ہونے لگے اور ارمیان نبی انہیں امید کا پیغام دیتا ہے جو آج کی ہم نے پہلی تلاوت میں سنا مایوس کیوں رہے اگر تمہاری زندگی تمہاری ازادی تمہارا ملک ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا دھرخت اور اسے کارڈ دیا گیا ہو تو یاد کو اسی دھرخت میں سے کیا ہوگی ایک کمپل ہوگی خدام کا فرمان ہے میں دعوت کے لیے ایک صادق کمپل پیدا کروں کونسی کمپل سادق سچائی کی کمپل دیکھو خدام کا فرمان ہے وہ دیناتے کہ میں اس نیک کنمہ کو پورا کروں دا جو میں اسرائیل کے گرانے اور یودہ کے گرانے کے اعتم میں کہا ان دنوں میں اور اس وقت میں دعوت کے لیے ایک صادق کمپل کو پیدا کروں اور وہ کیا کرے گا وہ زمین پر عدد اور صداقت کا کام ہے واپس جب آئے نا وادی کیسے زمین میں لوگ تو انہوں نے کیا کیا جو بگڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کام جاری جکے لوٹ مار کسی کی چوری چکاری اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ خدا کیا خدا نے چھوڑ دیا خدا ہم سے لیدہ ہو گیا کیا یہ ہوا جو ہمارا خدا تھا وہ ہمیں چھوڑ چکا ہے کیوں ہماری ایمان کیوں وہ کیا رہے بتاتے کہتے کہتے دیکھو بھئی میں تم سے محبت کرتا رہا میں نے تم سے کیا محبت کی اب یہی محبت آپ ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور آج ہمارے لیے یہی ہے کہ جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی اپنی جان قربان کر دی ہمیں معاف کر دیا ہم بھی ایک دوسرے کو کیا کریں پیار کرنا قبول کرنا اور جب ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو ہم خدا کی بادشار کو اس دنیا میں تعمیر کریں جب مسیح آئے تو خدا تمہارے دلوں کو پاکیز کی میں مضبوط پائیں کیا جب ہم خدا کے اپنے آپ کو تیار کریں اس کی دوسری یادت کے لیے تو ہم اپنے آپ دلوں کو پاکیز کی میں مضبوط کر دے جائیں اسی عزیز بین و بھائیو یہ آمد کے ایام محبت کے ایام اپنے نام پر بشیمانی کے ایام اپنے زندگی میں تبدیلی کے ایام آج کی انجیل مقدس برائی راش ایک دم خدا مجھ مسیح کہتے ہیں شاہ قدر سے کہا سورج اور چان اور ستان میں نشانات ظاہر اور زمین پر قوموں کو عذیت پہنچے کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہم کے شور سے گبرا جائیں گے اور ڈھر کے مارے اور اس انذار میں کہ زمین عادیوں کی جان میں جان ہے عزیز بیان بھائیو ہم جب اس کلام تو سکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا کلام ہے یہ قیامت کے آخرت کے بارے میں اور چند دفتے پہلے میں نے بھی بیان کیا تھا قیامت سے مراد یہ ہے خدا اون کا آنا قیام لیکن یہ نشانات جو آسمان پر نشانات ہے جو آج ہمیں مقدس لگا سے سنیں اور جب مقدس مطی کی انجیل سے سنیں گے تو وہاں پر کچھ اور ذکر ہوگا مزید ایڈیشن ہوگی اور اس میں کیا ہوگا کہ بھئی جو آسمانی قوتیں ہلائی چاہیں گی ستارے زمین پر نشان اور ہم کہتے کہ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تو پھر گناہ ہوگا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہر طرف کیا تھا اندھیرہ چیزیں بگاڑ کا شکار ہر چیز بکھرے ہوئی تھی خدا نے کیا کہ روشن ہو جا تو روشن ہو گئی خدا نے کہا دن ہو جا تو دن ہو گیا خدا ہم کہ دون یروں ایک جو دن پر حکومت کرے اور دوسرا جو چیزوں کو ترتیب لگا لی بنا دیا اب خدا کے ان چیزوں کو بنانے میں کیا کوئی خلق تھا یا اس نے کیا کہا ہر چیز کو بنانے کے بعد کیا کہا اچھا ہے جب اچھا ہے تو پھر کیوں بگاڑا جائے اسے پھر کیوں خراب کیا جائے پھر کیوں ستاروں کو گرائے جائے کی اس چاند کو تاریخ کرتی ہے کیا قصور کر دی چاند بھئی میں چاند لانے وکٹر دے مندے دیگال 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 سمو ہو سکتا کوئی دوست میں بستی بستی کرتے ہوں لیکن میں چاند کی بات کر رہو جو آسمان پر چاند نے کیا غلطی کردی جو تاریخ ہو جائے سورج نے کیا غلطی کردی وہ اپنی روشنی نہ دے کیا ان کے ساتھ ہو گیا غلطی خطائن انسان کرے اور سزائن چاند ستاروں کو ملے میری کچھ بات سمن میں آ رہی آپ ہے حاللوی بولو خدم یسو مسی کی بھائیو در صل یہ مکاشفہ زبان یہ کونسے زبان ہے مکاشفہ زبان جو تانی اللہ بھی بھی استعمال کرتا ہے دو ہفتے پہلے ہم نے سنی پشلے دعا کو بھی سنی اور اسے پشلے دعا کو دعا اور خدا انجیس و رزی نے بھی کہا جو پشلے افتے میں مرکز کی انجید سے سنا مکاشفہ زبان چاند ستاروں کا ذکر کائنات کا ذکر تمام چیزوں کے ہلائے مجھلائے جانے کا ذکر ان سے مراد کیا ان سے مراد رائے رات یہ لفظ بل لفظ کہ ستار ایک جائیں گے ستارہ ایک ایک ستارہ وہ ستہ زمین سے چھوٹا نہ بڑھا ہوگا ایک ستارہ زمین اگر اتنی ہے تو ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں اور زمین اتنی ہے ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں تو مراد کیا ہے یہ مکاشفہ زبان بھید کی زبان مکاشفہ زہر کیا جا رہا ہے بتایا کچھ اور تھا رہا ہے دراصل لوگوں کے نہیں اس دور میں یونانیوں کے لئے جب اناجی لکھی گئی تو اناجی یونانی زبان میں لکھی گئی اور یونانیوں میں یہ فلسفہ یہ قیال یہ تصوران تھا کہ یہ جو دیوی دیتاؤں کو لوگ چاند ستاروں سے منصوب کرتے تھے لوگ چاند ستاروں سے کن کو منصوب کرتے تھے دیوی یہ دیوی جو بارش کی دیوی ہے یہ دیتا ہے یہ سورج دیتا ہے یہ فلان دیوی ہے تو کلامی پتا میں بیان کیا گئی یا وہ جو اپنے آپ کو بڑے حکمران سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان جیسا آپ میں بڑا ہے نہیں جو اپنے آپ کو سارے یہ سب کیا ہوں گے جی گرائے جا 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 اللہ 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 بلو خلامی سوال مسیخی دیوی دیتا ہوں تک صور تم لے کر بیٹھے ہوئے نا یہ نیز دور نا بیٹھے ہوئے یہ جو حکمرانی کا صور لے کے بیٹھے ہوئے یہ ختم ہو جائے یہ زمین پر ہونڈیا لگا تعلیم علیہ قدام کی جناز لے دور سے عزیز بیٹھے بھائی اس ہی جب چاند ستالوں کا سکھ رائے کرائے جانے کا اس سے مرادی کی چاند ستال قدام کرائے گا بلکہ یہ مقاشفہ زبان استعمال کی گئی ہے کہ جو اپ نے آپ کو بلد سمجھتے ہیں جو ظالق ہیں جو آپ کو آلہ سمجھتے ہیں یہ سب کیا ہوں گے نیز دور اس کے بعد قدام کا آنا ہوگا پھر وہ بادروں پھر آئے یہ دراصل نا امیدی کا نہیں امیدی کا خلام ہے بھئی اگر جا بجا ستارے کے مرے لگیں تو لوگ چھپنا شروع دیو دھر جائیں سہم جائیں گے سہم جائیں گے آف آ جائے گا مثال زلزلی آ جائے لوگ کی حالت کیا ہو جاتی پریشان اب بھالا جب وہ کچھ سال پہلے دوہ دار پانچ کی بات ہے زلزل آ جائے تو زلزل آ جائے اور اس کے بعد بھی کراچی میں لہور میں زلزل آ جائے تو لوم کی حالت کیا تو خدا ہارا جو اس میں اچھا نظام بنایا اس کو بگاڑنا نہیں چاہتی وہ محبت کرنے بارا ہر چیز جو اس میں بنائی ہے وہ اچھی بنائی ہے وہ پیار کرتا ہے ہر چیز یہ اپنی تخلیق چیز کسی عزیز بہن بھائیو یہ نا نا امیدی کا نہیں خوف خبری نہیں خدا ان کی انجیل سے مراد خوش خبری ہے امید کا پیغام ہے کہ خدا ان جلت ایمان کو گبرانا نہیں پریشان نہ ہونا اور کوئی ظلم کرتا ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے لوگ نا امید ہو رہے ہیں پریشان نہ لو رہے ہیں اکثر اوقات مایوسی یا نا امیدی کب آتی ہے اسی سبینوں بھائیوں کچھ ہوتی ہے توقعات کیا ہوتی ہیں توقعات مسال آپ کے گھر میں خدا نے بیٹا دیا اور بولیں گے نہیں سوچیں گے نہیں لیکن توقع مباستہ ہوگی یہ بیٹا ہوگا بڑا ہوگا یہ ماں باپ کو کیا کرے گا سنبھال لے گا یہ بیٹی ہماری بڑی ہوگی یہ ماں باپ کا کہا مانے گی عزت کرے گی اچھی بیٹی کے لائے گی یہ بڑے ہوں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے توقعات وابستہ کر لیے رشتے داروں سے توقعات آپ بڑی محبت دکھاتے رہے اور جب اچانک مسئلہ ہوگی پریشانی ہوگی ان سے دس زار پانچ زار مانگ لیے یہ پچاس زار مانگ لیے انہیں نکاج سا ہوتے ہے نہیں تو آپ کیا ہوگے کہ جن کے ساتھ بڑی محبت زائر کی اور وہ کیا ہوگے ماں پر آپ مایوس ہو یا کسی کو لون دے دی ادھار دے دی وہ واپس نہ لڑائی دکھ میں آ بچوں سے تو اکوات بھئی آپ نے دیا تھا تو آپ نے لینا یا آپ ان کے ساتھ برطاؤ کرتے رہے بچوں کی شادیوں پر جاتے رہے آپ نے برطاؤ کیا اور آپ توچھ رہے وہ واپس دیں گے تو کو ہے کہ آپ کو وہ مل جائے گا بیٹا ہے چھوٹا ہے بڑا ہوگا لیکن نظر وہ بیٹا بڑا ہوگا اپنی من مانی کرے جب آپ نے اچھے شادی بھی کر دی نظر آرہا بیٹا بہت اچھا ہے یہ تابدار بیٹا بڑا وفدار ہے اور وہ بڑا ہوا اور بڑا ہوگا اس نے کیا کہ آپ نے شادی کی بڑے حتیٰ کہ یہ بھی باپ کیا ان دنوں میں روز دماؤ ہوئے کہ جان پر بچوں نے بیٹوں نے باپ کو گلے سے والد کیا میسیج کرے گا کہ دوسر چھوٹ میں ماری بیٹی کو آپ میں بڑے پیار سے ہر چیز لے کر دی ہر تہوار پر جو بھی ذمہ داری تھی آپ نے بھائی اور بیٹی پڑی ہوئی اپنی من مانی شروع کر دی والد کی بات نہیں سن رہی تو والد کیا ہو گئے تو حکم نہیں تھی ایسی کیا تھی یہ نکلے ساڑھی پر بش کوئی کمی نہیں اسی تھی ہر چیز دن دی دی یہ بھی کیا یہ کیسے ہو گیا زوری نہیں آپ میں ہو کی ہے لیکن اس تھی معاشرے کا اثر بھی تو اس بیٹے یا بیٹی پر پڑا تو آپ کی تو اکوان جو ہے وہ آپ تو بیماریوں تک لے جاتے ہیں بیٹوں کا لڑنا بیٹیوں کی منمانی وہ آپ کو بلڈ پیشر شوگر ابراز کر اور سری بیماری میں مقتلع بچوں کی پروش تو کریں لیکن توقعات وہ بستہ جیسے آپ زندگی بستر کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدہ آپ کے ہر کام میں دخل اندازی نہ کریں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ان کا اپنا ذہن ہے وہ سمجھتے میری زندگی اپنی زندگی ہے میں جیسے نہیں کر سکتے ہیں اسی یہ جب ہم دھوکو کر رہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے وفدار رہیں گے یہ تابدار ہوں گے میری عزت کا خیال لکھیں گے تو یہ ضروری تو اقبار کی وجہ سے اکثر اقاد ہم جو ہے مایوسی میں اور نامیدی میں آجتے ہیں جب بچے چھول جائے ماں باپ اور ماں باپ بچارے ایسے سکتے رہے جب بچے ماں باپ کو روٹی بھی نہ پوچھیں سردیوں میں بھزلا بھی سہید بھی اقصر نہ دیں تو والدہ مائنس ہو جاتی اسی عزیز بہن اور بھائیو امید رکھیں اور امید کس سے رکھیں خدا سے امید میں اور تو قواد میں فرق ہے تو قواد میں آپ نے کچھ کیا آپ نے کچھ عمل کیا اور آپ اس کی تکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ریٹرن میں آئے گا حاللویہ حاللویہ اگرام میں گھر بند کرنے آپ ایک پینام چلی سون پینام 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 زور سے تعلیم دائم آپ کے ساتھ سوئے جا سوئے 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 مجھے کبھی لگتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ کلام میں یا صدھان میں وہ شکر تحسیر نہیں رہی لیکن شاہد یہ بھی ہوتا ہے بچارے کئی دفعہ خطے بر کے سوئے میند کی ہوتی ہے اور گجہ کا محول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آرام سے تھوڑی دیر سو سکے لیکن ہی فادر نہیں سون دی تعلیم جواب کے سالے میں اٹھا دی دا زور سے تعلیم جائے توقع کر رہے توقع میں تھوڑا سا جو ہے آپ نے کوئی عمل کیا پرورش کی مینت کی کسی کی شادی بیان میں گئے اب توقع ہے کہ یہ ایسا ہوگا اس لیے اکثر اوقات توقع ہمیں مایوسی کی طرف لے اس لیے عزیز بین بھائیو اس نے مراد میں یہ نہیں کہہ بچے من مانی کر یہ ان کو اپنے خود بھی سوچ رہے اور بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو اچھا دیکھنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اپنے رویوں کا بدلنا ہو جب زیادہ سختی ہم بچوں پر کرتے جائیں گے تو بچے کیا کریں گے ردی عمل سائل بچے کیا کریں گے فوٹ بول جتنا زمین پر ماریں گے 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 کو زمین پر مار رہا ہوتا ہی اچھ دیکھ تو کیوں نہ بھئی تھوڑا سہ انظار کر لو جو بیٹا بیٹی کوئی کر رہے ہے نا دوستوں کی طرح بات کر لیکن یہ ہمارے لئے مشکل ہے یہ اپنے آپ سے لڑنا بہت مشکل ہے کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں ہر بات کو ریکشن روکیں جب زبردست نہیں روکیں گے تو چیزیں روکیں گی کوئی بھی عادت ہے اگر نکمہ بیٹا ہو رہا ہے تو بھی والدین لڑے گے اور اٹھا کے بیس نہیں کریں گے وہ اور اگر بچوں کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ بچے اور زیادہ بہتر ہوتے جائیں پھر بھی توقع نہ کریں کہ یہ بڑا ہو کر آپ کی خدمت کریں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی آپ نے اپنا فرصد آ کیا اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے اپنی سوچ ہے کہ وہ کیا عمل کرتا اسی اکثر اوقات والدین مایوس پریشان وجہتے ہیں بیماریوں میں مختلف وجہتے ہیں لیکن یاد کی گا آج کا افعار امید کا جو ہے کہ اگر اولاد بیروزگار ہیں اولاد نہیں سن رہی یا کوئی خاندان کے ساتھ بگاڑ آ گیا ہے رشتے داروں میں بگاڑ آ گیا ہے نا بھی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی حلاق کی وجہ سے کوئی مہگائی کی وجہ سے امید رکھیں خدا کے ساتھ کہ خدا ہمارے دنوں کو بدل ہمارے دن بدل جائیں گے اور ہم پھر سے اشاری میں آ جائیں گے خدا ہم سب کو ایسے کریں دیں خدا ہم کے ارسال سے آمین آئین موسیقی